مزلوم کی آواز پی ایم نیوز سرف اور سرف آشک سہو کے ساتھ پی ایم نیوز اسلام علیکم بیک سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آشک سین سہو ناظرین آج کی بیک سٹوری عمران خان کے پاگل پن کے دوروں کے حوالے سے آئے عمرانی فتنہ اور ملک دشنی بے نقاب ہونے کے بعد عمران خان کو پاگل پن کے دورے شروع ہو چکے اور کسی بھی وقت عمران خان پاگل ہو سکتے آئیں اس لیے اگلے افتالی گھنٹے بہت اہم ہیں کبھی عمران خان افواج پاکستان جس کی ملک و قوم کے لیے بے مثال قربانی آئے وہ نشانہ بناتے ہیں اور کبھی سلیمان رشتی جو کہ واجب القتل اور گستا کے رسول آئے وہ سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں عمران خان ذہن اتبادن کھو بیٹھے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت پاکستان کے عبادی کتنی تھی اور اب کتنی ہے عمران خان ذہن اتبادن اور پاکستان کے دوروں کے وجہ سے تقریر میں کیا کہہ رہے ہیں ملازہ فرمائیں آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی عبادی چالیس کروڑ تھی جب پاکستان بنایا ہے تو اس کی عبادی چالیس کروڑ تھی آج بائیس کروڑا چالیس کروڑ نہیں نہیں چالیس کروڑا ہاں سوری چالیس کروڑ اب پاکستان کے عوام اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز کی آنکھیں کھول جانے چاہیے ہیں کہ عمران خان نشے کے بغیر کتنی دیر زندہ رہ سکتی آئیں اب واجب پاکستان نے ہمیشہ ملک و قوم کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں متاثرین سلاب کے لیے سب سے آگے فواجب پاکستان کے دعا نظر آ رہے ہیں مفاد پرہ سیاستان بھی لوگ میں گھوست چکے ہیں عمران خان جس کو آج متاثرین سلاب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا آج بھی ملک دشنوں کے عالا کاروں کا کردار ادا کر رہے ہیں عاصف علی درداری بلاور بٹو درداری کے سندھ میں متاثرین سلاب کے سندھاب میں مبتلا ہے سندھ کے عوام کو بھی بیجاروں مدرگار چھوڑ دیا گیا ہے متاثرین سلاب کے لیے فواجب پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایک اور بلک سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے مدبان عاشق سلسو کو اجازت دیں اللہ نگے پاند